اول حمد خدا دا ورد کیجئے عشق کیتا سو جگدہ مول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا ہو انسانی معاشرہ ثقافت سوچ اور رسم و رواش تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن انسانی جذبات اور احساسات آج بھی وہی ہیں جو برسوں پہلے تھے محبت نفرت عیسار قربانی یہ سارے جذبے آج بھی دلوں میں ویسے ہی پھوٹتے نظر آتے ہیں جیسے صدیوں پہلے جنم لیا کرتے تھے سید وارد شاہ نے ان جذبوں کا جتنی گہرائی سے متعلیہ کیا ہے اور پھر پنجاب کے ثقافتی پسمنظر کے ساتھ جس طرح ان جذبوں کی اپنے شیروں میں اکاسی کی ہے اس کی اثر آفرینی مسلمہ ہے اور جب تک یہ جذبے انسانی دلوں کے افق پر طلوع ہوتے رہیں گے سید وارد شاہ کی ہیر کی اہمیت باقی رہے گی سید وارد شاہ نے پنجاب کے دریاؤں ہرے بھرے کھیتوں اور محنت کش کسانوں کی جس طرح تصویر کشی کی ہے اور امن و آشتی کا پیغام دیا ہے اسے سید وارد شاہ پنجاب کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے پنجاب کے دہاتوں میں شام ڈھلے ہی تھکے ہرے لوگ داروں چوپالوں اور بیٹکوں میں بیٹھتے ہیں تو ہیر وارد شاہ کی محفلیں سج اٹھتی ہیں سید وارد شاہ سترہ سو بیس میں جنڈیالہ شیر خان میں پیدا ہوئے جو شیخ اپورا سے شمال جنوب میں آٹھ نو میل کے فاصلے پر ہے آپ کے والد کا نام سید گل شیر شاہ تھا ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید کتب شاہ بھی بتایا جاتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا سید وارد شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے قصور کا رخ کیا جہاں مسجد کوٹ شریف میں آپ حافظ مخدوم غلام مرتضی کے شاگرد ہوئے ایک استاد کی حیثیت سے حافظ صاحب کا شہرہ دور دور تک تھا سید وارد شاہ نے حافظ صاحب سے قرآن، حدیث، فقہ، سیرت نبوی اور طب کے علوم میں کمال حاصل کیا سید وارد شاہ کو بلے شاہ کے قصور سے محبت تھی قصور اس وقت پتھانوں کی راجدھانی اور اسلامی کلچر کا مرکز تھا جب پنجاب میں خانہ جنگی اور بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں قصور کو نقصان پہنچا تو آپ نے ہیر وارد شاہ میں اس پر گہرے دکھ کا اظہار کی قصور سے نکل کر سید وارد شاہ پاک پتن گئے اور وہاں کے سجادہ نشین کے ہاتھ پر بہت کی اور باطنی فیض حاصل کی موضود دا لادلہ پیر چشتی شکر گنج مسود بھرپورے جی شکر گنج نے آن مقام کی تا دکھ درد پنجاب دا دورے جی بعد ازاں سید وارد شاہ نے ملکہ ہانس کے قضبے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور وہیں پہ آپ نے ایک مسجد کی امامت سنبھالی اور اس مسجد سے ملہقہ ایک ہجرے میں ہیر وارد شاہ کا لافانی شاہکار مکمل کیا ہیر رانجھا کا یہ لازوال قصہ وارد شاہ نے عین عالم شباب میں تخلیق کیا اس وطاب کے اپنے دل میں بھی آتشِ عشق بھڑک رہی تھی کیونکہ آپ روایتوں کے مطابق بھاگ بھری کے عشق میں مبتلا تھے اس لافانی شاہکار کا بنیادی محرک آپ کے اسی عشق کو خیال کیا جاتا ہے وارد شاہ نے اپنے دوستوں یا محبوب کی فرمائش پہ بظاہر اس عشقیہ قصے کو مجاز کے رنگ میں بیان کر کے اس کو ایک روحانی رنگ دے دیا یاراں اسانو آن سوال کیتا اشق ہیر دا نماں پڑھائیے جی ایس پریم دی جھوک دا سب قصہ جیب سونی نال سنایے جی نال عجب بہار دے شیر کہ کے رانجے ہیر دا میل ملائیے جی اس قصے کا محرک کچھ بھی ہو مگر سید وارد شاہ نے اس میں اپنے بھرپور تخلیقی شعور سماجی روئیوں اور لوگ دانش کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے عوامی زندگی کے مشاہدے اور تجربے کے بعد عوامی لب و لہجے میں عالی درجے کی شاعری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کی مثال دنیا بھر میں شاید ہی ملے قصہ ہیر وارد شاہ کی طبعہ ذات تخلیق نہیں بلکہ اس سے پہلے یہ قصہ کئی زبانوں میں نظم و نصر کے روپ میں لکھا گیا تھا اس وقت تک برے صغیر میں اس قصے کے بارے میں جو شواہد ملے ہیں ان کے مطابق اس قصے کا اولین ذکر ہری داس ہریہ کے یہاں ملتا ہے یہ شاعر مغلیہ تائیداروں میں سے بابری، ہمائیوں اور اکبری اہد کا اینی شاہد تھا اس نے یہ قصہ پنجابی میں منظوم کیا تھا بعد میں شہنشاہ اکبر کے درباری شاعر گنگ بھٹنے ہندی شیر میں باقی کلابی نے فارسی نظم اور دامودر نے اسے پنجابی نظم کے قالب میں ڈھالا مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے اہد میں سعید سعیدی نے یہ قصہ فسانہ دل پذیر کے نام سے فارسی میں نظم کیا بعد ازاں اورنگزیب عالمگیر کے دور کے شاعر احمد گجر نے سولہ سو بیاسی میں اسے پنجابی میں منظوم کیا پھر اسی اہد میں نیتا چنابی نے مسنوی عشقیہ پنجاب یا قصہ ہیرو ماہی کے نام سے فارسی میں تحریر کیا اس دور کے آخر میں بھائی گرداس گنی نے اس قصے کو سترہ سو سات میں پراکرت قدیم ہندی اور پنجابی کی ملی جلی زبان میں پیش کیا اس قصے کی مقبولیت نے برے صغیر کی بیشتر زبانوں کے شورہ کو اپنی طرف متوجہ کی رکھا سترہ سو چوالیس میں منشا رام خوشابی نے فارسی نظم و نصر میں اور میر کمرو دین منت دہلوی نے سترہ سو چالیس میں اسے مسنوی ہیر رانجہ کے نام سے تحریر کیا سید وارس شاہ سے کچھ سال قبل سندرداز پنجابی نے سترہ سو انسٹھ میں مسنوی سندرداز کے نام سے اسے فارسی میں منظوم کیا جبکہ سید وارس شاہ سے اکیس سال پہلے حافظ شاہ جہاں مقبل نے اسے پنجابی میں لکھا سید وارس شاہ کا قصہ ہیر سترہ سو چھاسٹ میں پایا تقمیل کو پہنچا سید وارس شاہ نے اپنے سے پہلے لکھے گئے قصوں کا فنی جائزہ لیتے ہوئے اس قصے کے کرداروں اور کہانی کے ڈرامائی اناثر کا اثر نو جائزہ لیا اور اسے ایک ایسے مقالمے کا روت دے دیا جس سے نہ صرف کہانی حقیقت کے قریب اور دلچسپ ہو گئی بلکہ اس قصے کے تمام کرداروں کی سائیکی پوری طرح ابر کر سامنے آگئی کہانی ہیر کے ڈرامائی واقعات وارس شاہ کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے یہ ایسے ایسے ایسا کتے ہیں اور دیا جائزہ لیتے ہوگے یورپین works of Aristotle, Plato and others had become known in South Asia This might also have had a profound influence on وارس شاہ's work However, his here is by no means a case of mechanical appropriation of western thought وارس شاہ کو پنجابی عدب کا شیخ سپیر کہا جاتا ہے مگر آج تک کسی روایت میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پنجابی عدب کا شیخ سپیر کس بنیاد پہ میرا خیال یہ ہے کہ شیخ سپیر نے بھی اپنے تمام تر ڈرامے تاریخ سے اخذ کیے تمام کردار وہیں سے لیے وارس شاہ کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ انہوں نے تاریخ سے کرداروں کو اخذ کر کے ڈرامے کا پلات تیار کیا اور ایک رومانوی قصہ ہیر رانجہ کو اپنے منظوم قصے کا موضوع بنایا وارس شاہ کا موضوع بھی یہی رہا ہے پتہ اس جب آئے کسی رہیت میں جو اپنے منروں او خیال کے باکھے اور او چیز میں جب پنجابی یہی ایتی پیدا من جب ایتیار کسی رہا در مولد کی ہر ایتیار کسی رہا وہ ایتیار ہی صحب تک سیداری وارس شاہ ریزد it through his poetry to a level that now it is a great masterpiece of Punjabi literature even of Pakistanی literature سن یارہ سو اسی سی نبی ہجری لمحے دیس دیوچ تیار ہوئی وارس شاہ نے ہیر رانجہ کی داستان گیارہ سو اسی ہجری میں مکمل کی وارس شاہ اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر تھے اور ہیر رانجہ کی داستان ان کی سب سے اہم تخلیق پہلے کہا جاتا تھا کہ ہیر رانجہ کی داستان اب کہا جاتا ہے کہ وارس شاہ کی ہیر لائیں تو ہیر وارس شاہ کے نام لگ گئی انہوں نے جو بحر منتخب کی طویل بحر تھی اور وہ بھی ان کے نام لگ گئی اسے آپ ڈرامائی نظم کہیں یا منظوم داستان اس میں تجسس بھی ہے واقعہ نگاری بھی ہے مقالمہ نگاری بھی ہے اور وہ سب کچھ ہے جو ایک ڈرامے میں یا ایک داستان میں ہونا ضروری ہوتا ہے سید وارس شاہ نے ہیر وارس شاہ کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تخلیق کی کئی طرح جمبی کیے جن میں قصیدہ بردہ شریف کا منظوم ترجمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے آپ کی دیگر تخلیقات میں سی حرفی، دوڑے، مراج نامہ، عبرت نامہ اور سسی پنو شامل ہیں ان تخلیقات کے سرمائے میں سے بیشتر نایاب ہو چکی ہیں سید وارس شاہ کے بعد ہیر لکھنے والوں میں احمد یار کا نام نمائی ہے جنہوں نے ہیر کو منظوم کرنے کے بعد وارس شاہ کی فنی عظمت کے آگے ہتھیار ڈال دی ہے وارس شاہ جنڈیالے والے وابا ہیر بنائی میوی ریس و سیدی کیتی لکھی توڑنوائی جو اٹکل مضمون بنن دی اس میں نہیں کائی وڈہ تاجب آوے یارو وے خسدی وڈی آئی معروف صوفی شاعر اور سیف الملوک کے خالق میاں محمد بکش نے سید وارس شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تخلیق میں لکھا ہے وارس شاہ سکھن دا وارس نندے کون اونا نو حرف او دے تے انگل ترنی نائی قدر اسانو حرف او دے تے انگل ترنی نائی قدر اسانو سید وارس شاہ کی فنی پختگی کا اعتراف صرف پنجاب کے شورہ اور ناکدین نے ہی نہیں کیا بلکہ دیگر زبانوں کے شورہ اور عدبی ناکدین نے بھی سید وارس شاہ کی فنی میراج کو تسلیم کیا ہے سید انشاءاللہ خان انشاء نے اس قصے کو یوں خراج تحسین پیش کیا ہے سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا سید عبدالحمید ادم نے سید وارس شاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوبصورت پیرایا اختیار کیا ہے یار تو نے جو ہیر لکھی ہے آیتِ بے نظیر لکھی ہے پردہِ مسلحت کو سرکا کر داستانِ زمیر لکھی ہے ہیر کی داستان کی وسط کے بارے میں وہ کہتا ہے وارسہ تیرے شیر دریاء ہیں وارسہ تیرے شیر دریاء ہیں وارسہ تیرے شیر سہراء ہیں فقر کے پروکار ٹیلے پر صد کے چاند جلوہ رہا ہے تاریخِ عدبِ اردو کے مصنف رام بابو لکھتے ہیں افسوس اردو زبان میں کوئی وارس شاہ پیدا نہیں ہوا بیلٹن سکول آف اورینٹل سٹیڈیز کے سرجاج گریرسن تحریر کرتے ہیں ہیر وارس شاہ پنجابی زبان کا سب سے آلہ ترین شاہکار مانا جاتا ہے سید وارس شاہ جو پنجاب کی دھرتی پر محبتوں کے پھول اور خوشحالی کے پھل دیکھنا چاہتے تھے اپنی تخلیق کے اسی زندہ لمحے میں انہوں نے ایک ایسے پنجاب کی تصویر کشی کی ہیں جو امن، خوشحالی اور محبتوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا ایک اور اہم چیز جو ہمیں قصہ ہیر رانجا میں نظر آتی ہے کہ کیا ہیر واقعہ تن کسی عورت کا نام ہے کیا واقعہ تن ہیر نامی کوئی خاتون جھنگ کے سیالوں میں پائی جاتی تھی کیا وہ پنجاب کی خوبصورت ترین عورت تھی ایسا اگر ہے بھی اور میرے تحصیص کے مطابق تمام کردار اپنا وجود رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ وارس شاہ نے اس خوبصورت ترین ہیر کا خاکہ صرف اس لیے تیار کیا کہ وہ پنجاب کو ایک خوبصورت ترین ہیر کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے وہ پنجاب جس میں امن ہو بھائی چارہ ہو محبت ہو ہم آنگی ہو اور جب یہ تمام خوبصورتیاں پنجاب میں ہی نہیں پوری دنیا میں پیدا ہو جائیں استوار ہو جائیں تو ہم ان کو ہیر کا نام دے کر ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے کام کریں سید وارس شاہ نے ہیر رانجہ کے قصے کو ایک ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے اور ایک ایسی تمثیل کا رنگ دیا ہے جس میں ہر کردار اپنی ایک جداغانہ پہچان بن گیا ہیر وارس شاہ کی کہانی اس کے ڈرامے اناثر اور اس کا مقالماتی انداز اتنا دلکش تھا کہ بات لوگ تماشوں اور لوگ تھیٹر تک ہی نہیں رہی جب فلم، ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تو ہیر رانجہ کا قصہ الیکٹرونک میڈیا پر ایک نئے انداز سے سنائی اور دکھائی دینے لگا اب تک ہندوستان اور پاکستان میں ہیر وارس شاہ پر کئی فلمیں اردو اور پنجابی زبان میں بن چکی ہیں اور کئی ڈرامے ریڈیو سے نشر اور ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں وارس شاہ کا یہ پویٹک پلے ہمیں شیکسپیر کے ہیملٹ، اوٹھلو اور کنگ لیئر جیسے شاہ کا ڈراموں کی یاد دلاتا ہے جس کا ہر پیغام زندگی کی امی اور جینے کا صلیقہ آتا کرتا ہے زلہ سرگودہ میں تخت ہزارہ کے چودری موجو کے آٹھ بیٹے تھے جن میں سے سب سے چھوٹا دیدو تھا جو اپنی ذات رانجہ کے نام سے مشہور ہوا اپنی مردانہ وجاہت اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے رانجہ باپ کا لادلا تھا اسے کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے بانسری بجانا اور بند سمر کر رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا باپ کے مرنے کے بعد رانجہ کو زندگی کے نئے اور اکتلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا جس میں بھائیوں کی ڈانٹ ڈپرڈ اور بھابیوں کی تانے بھی شامل تھے رانجہ بھی تنگ آ کر بھابیوں کو برا بھلا کہتا جس پر اسے مزید تانے ملتے پنڈا چھنڈ کے آر سی نال ویکھن تینہ بھاہن کے ہاہل بھاہن آئے تن پال کے چوپڑے پٹے جنہ کسے رن کی اونا تھو چاہن آئے جنہ پویندے واسطے کرے داوا تینہ توڑنا مول نبھاؤن آئے دے ہے ونجلی واہے تھے رات گاوے کسے روز تا اے پراؤن آئے رانجہ آکدہ بھابیوں ویرنوں نے تُساں بھائیاں نالوں وچھوڑے آجے خوشی رو نوں بہت دلگیر کیتا تُساں پھول گلاب دا تھوڑے آجے سکے بھائیاں نالوں وچھوڑ میں نوں کنڈا وچھ گلے جے دے پوڑے آجے بھائی جگر تے جان ساں اسی اٹھے وکھو وکھ کر چا وچھوڑے آجے نال کہر دے اکھیاں کڑ بھابی سانوں مینہ ہور چموڑے آجے جدوں صفاں ہو ٹورن گئیاں ترف جن وارش شادی واغنا موڑے آجے کرے آکڑاں کھا کے دودھ جاول اے رج کھا دے دیاں مستیاں نے آنکھے دیورے نال نیحال ہویاں سانوں سب شریکنا ہس دیاں نے اکا رانجے دیناال ہن کیوں شکر پر جیو دا بھیدنا دستیاں نے رنہ ڈگدیاں دیکھ کے چھیل مونڈا جیویں شہدیچ مکھیاں پھستیاں نے ہائے ہوئے ایک تون کلنگ کے سانوں لگا اور سب سکھائیاں پھستیاں نے کرو نکلے تے بیا مرے پکھا وارش پل جاون خرمستیاں نے رانجہ بھابیوں کے تانے سن سن کر ہیر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے بھائیو سے روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ان کی ایک نہیں سنتا آکھ رانجیا بھا کی بڑی تیرے دے سپنا چھڑ سدھار نہ ہی بخش اے گناہ تو بھابیاں نے کون جمعہ جو گناہکار نہ ہی بھائیاں باج نہ مجلسان سن دیاں نہیں اتے بھائیاں باج بہار نہ ہی بھائی دھوم دے بھائی اسار دے نہیں بھائیاں باج وہاں پہ بھی پیار نہ ہی لالج اور حرز جیسے منفی رویہ انسان کو انسان سے بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتے ہیں اور وارش شاہ ان مکارانہ کرداروں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشن نہیں رکھتے رانجے آکھیا اٹھیا رزق میرا میں تھو بھائیو تسی کی منگ دےو ونڈ لیا جے باپ دا ملخ سارا تسی ساکھ نہ سین نہ انگ دےو بس لگے جے تا منصور وانگوں میں نوں چاہ سولی اتے ڈنگ دےو بچوں خوشی ہو اسا دن نکلنے تھے گل آکھ دے موہوں کیوں سنگ دےو بچوں خوشی ہو اسا دن نکلنے تھے 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 موسیقی 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 موسیقی